بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوة حسنة تمام حاضرین و ناظرین کا خیر مقدم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس پیریڈ میں جس میں جو کتاب خاص ہے وہ تجلیات نبو اچ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے والے ہفتے میں یا درس میں اس کتاب کو پڑھنے کا جو طریقہ ذکر کیا گیا تھا کی تقریباً بیس پچیس صفحات ہم بھی اور آپ بھی تمام لوگ پڑھ کر کے آئیں گے اور متعلق کرتے وقت اپنے طور پر جو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سوال بن سکتا ہے تو سوال اپنے طور پر لکھیں گے اور جو واقعات ہیں ان واقعات کی روشنی میں جو ہمیں نصیحت یا عبرت کی باتیں سمجھ میں آئیں اس کو بھی لکھتے چلیں گے اس اعتبار سے اگر ہم کریں گے تو یہ کتاب مکمل ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہم کو فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اور یہ رہے کہ میں سوال بنا کے دے دوں آپ سوال بنا کے دے دیں اور اگزام ہو جائے تو اس سے کچھ فائدہ خونے والا نہیں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام لوگوں نے فردن فردن ان پچیس صفحات کا مطالعہ کیا ہوگا اور نوٹس تیار کیا ہوں گے اسی امید پر میں آگے بڑھتا ہوں مجھے ایک طالب علمی کے جانب سے الحمدللہ اسی طرح کی کوشش دیکھنوں کے ملی تو انہوں نے سوالات بھی لکھے ہیں اور جو عبرت کی باتیں ہیں نصیحت کی باتیں ان کو سمجھ میں آئی اس کو بھی انہوں نے لکھا ہے اور لکھ کر کے میرے پاس بھیجا الحمدللہ بہترین کوشش ہے اور ایسے ہی اگر ہم تمام کرتے رہے تو سیرت جو کہا گیا کہ اللہ کے نبی ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہیں تو ہر موقع پر یہ سیرت ہمارے لئے نمونہ اور اسوہ اور آئیڈیل بن جائے گیا اور پھر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ آج کے درسے میں چونکہ ہمارا جو سبق تھا پچیس سے لے کر تیرپن سفحات تک ٹرنٹی فائیو سے لے کر ففٹی تھیری تک اس میں سے چند سفحات پچھلے درسے میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے اور کچھ واقعات کی روشنی میں جو خوش سیرہ ہے اس کو ہم نے حاصل کیا تھا تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ صفحہ نمبر انتیس سے لے کر کے صفحہ نمبر اکتالیس ٹرنٹی نائن سے پورٹی ون تک انہی صفحات میں سے چند واقعات اور اس سے عبرت و نصیحت کی باتیں پہلا ہے پیدائش انہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مولیف نے دیکھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی حاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئی یہ دو شمعہ کی صبح ہوتی ربو الاول کی نو اور کہا جاتا ہے کہ بارہ تاریخ سال وہی تھا جس میں ابراہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس روز جس دن پیدائش ہوئی تھی اپریل کی بائیس تاریخ اور پانچ سو اکتر ایسوی تھی بائیس اپریل پانچ سو اکتر پھر اس کی اطلاع آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے دادا کو دی گئی تو دادا بہت خوش ہوئے عبد المطلب اور لے کر کے آپ کو خانہ کعبہ گئے دعائیں کی اللہ کا شکریہ دا کیا ساتوے دن عقیقہ کیا اور نام رکھا خطنہ کیا عرب کے دستور کے مطابق اور لوگوں کی دعوت کی یہ پیدائش سے متعلق چند باتیں ہیں یہاں پر جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کون سی تاریخ ہے جب یہ متعین ہو جائے تو پھر ولادت کو منانا اور نہ منانا یہیں سے واضح ہو جائے گا دن کون سا ہے وہ متعین ہے دوشمبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے پوچھا گیا کہ دوشمبہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کا منڈے کا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہی میری ولادت کا دن ہے اور یہ فلاں فلاں کام میرے لئے اس دن ہوا تو دن متعین تاریخ زیادہ تر اہل العلم سیرت نگار کہتے ہیں نو ربی الاول نو ربی الاول اور جو تحقیق ہوئی تحقیق کے ادبار سے نو تاریخ ہی راجے ہیں جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارہ تاریخ یعنی بارہ ربی الاول بعض لوگوں نے آٹھ بھی کہا ہے آٹھ ربی الاول اس میں سے کون سی تاریخ صحیح ہے راجے تو لوگوں نے دکھرے کیا کہ نو تاریخ راجے اس سے ہٹ کر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسلمانوں نے آپ کی زندگی میں کبھی بھی ولادت نوی نہیں منایا جو بارہ ربی الاول کو چلتا ہے جشن عید ملاد النبی وغیرہ اس سے اس اختلاف سے یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ کے نبی نے یا صحابہ اکرام نے آپ کی زندگی میں کبھی بھی جشن ولادت نہیں منا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس وجہ سے اگر منایا ہوتا تو وہیں متعین ہو جانا چاہیے اختلاف تو ہونے نہیں چاہیے کہ بارہ ہے کہ نو ہے کہ آٹھ ہے یہ اختلاف ہمیں بتلاتا ہے کہ ان لوگوں نے نہیں منایا ورنہ جو دن منایا تو اس میں اختلاف ہوتا ہے کیا متعین پندرہ آگست متعین ہے آزادی کے دن مناتے ہیں نا چھبیت جنوری مناتے ہیں وہ بھی متعین ہے کہ اس دن دستور بنا ہے نافذ کیا گیا تو چونکہ یہ پہلے پہلے ساتھ سے منانا شروع ہو گئے اس لئے اختلاف کی نوبت نہیں آئی اگر یہ ہوتا کہ چند سالوں کے بعد یا ایک صدی کے بعد لوگ منانا شروع ہو گئے تو اختلاف ہو گئی تو اگر منایا گیا ہوتا تو یہ تاریخ کا اختلاف نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کی ولادہ کی تاریخ کون سی ہے بات سمجھ میں آ رہی نا دن متعین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو بطور نعمت لیا جائے کسی کو سنت نبوی پر عمل کرنا تو ثابت ہے وہ کیا ثابت ہے روزہ رکھتے تھے آپ بھی رکھی لیکن سال میں ایک بار نہیں آئے گا ہر ہفتے آئے گا مشکل ہوگا نبی کے چاہنے والے محبت کرنے والے نبی کے نام پر مرنے والے ان کے لئے کیا مشکل ہے جی میں کیا محبت ہے تو منا لیں کوئی مشکل نہیں ہے صحیح طریقہ جو ہے وہ ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے کہ میرے نبی نے سومار کو روزہ رکھا ہے اس کی وجہ یہ بھی بدلائی ہے لہذا ہم بھی رکھ رہے ہیں بعد خلاص ہو گئی یہ ہے صحیح محبت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اتباہ کس کی آپ کر رہے ہیں نبی سے محبت ہے تو نبی کے نقشہ قدم پر چلی نبی نے جو کیا ہے وہ کیجئے جو نہیں کیا مت کیجئے تو بہرحال اس واقعے سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام نے آپ کی زندگی میں کبھی بھی نہ آپ کی نبی بنائے جانے سے پہلے کسی نے یہ جشن ولادت نہیں منایا اگر منایا ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا اختلاف نہ ہوتا کیوں دلچسپیل نہیں منانا نہیں تھا منانا ہوتا دلچسپیلیں تھے اب لوگوں کو منانا تھا بارہ وفات کو اس کو بارہ وفات کے بجائے بارہ ربی روال کے دام سے اس کو شروع اب بارہ وفات کو نہیں آنا تھا پہلے ہی سے لوگ بارہ وفات ہی کہا کرتے تھے لیکن منانا تھا وفات پہ کیسے منائے تو انہوں نے نام چینج کر دیا یہ بھی ایک رسم چلی ہے رام چینج کر دیجئے کچھ نہیں کر سکتے تو تو نام چینج کر دیا ربی النور بھی کر دیا گیا واللہ تو بہرحال اس سے ایک بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام نے نہ آپ کے گھر والوں نے نہ نبی بنایا جانے سے پہلے اور نہ بعد میں کسی نے جشن ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں منایا اگر منایا ہوتا تو پھر یہ تاریخ کا اختلاف نہ ہوتا متعین ہوتا ہے نا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کفار زمانہ جاہلیت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سنتیں باقی تھیں وہ لوگ دینی ابراہیمی پر تھے لیکن اس کی بگڑی ہوئی حالت تھی لیکن کچھ چیزیں باقی تھیں جیسے عقیقہ کرنا خطنا کرنا اور نام رکھنا وغیرہ اچھے سچھا نام نام بھی آپ دیکھیں گے عموماً لوگوں کا نام بہت اچھا اچھا ہے زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے تو وہ چیزیں باقی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے تک بھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا خطنا کے بارے میں بارے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مختون پیدا ہوئے تھے یعنی خطنا کیا ہوا پیدا ہوئے تھے کہ آپ کو خطنا کرنے کے ضرورت نہیں پیش آئے تھی لیکن ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی مختون پیدا ہوئے یعنی خطنا کیے ہوئے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا خطنا کیا گیا رضاعت بہت سائی چیزیں چھوٹیں گے وہاں آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دیکھ لیں گے رضاعت شریعت اسلامیہ میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کی مکمل جانکائی رکھنا ضروری رضاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کو اس کے دودھ پینے کی جو عمر ہے اس عمر کے اندر کوئی عورت ماں کے علاوہ کوئی عورت دودھ پلا دیتی ہے ماں کے علاوہ کوئی عورت دودھ پلا دیتی ہے کب بچے کی دودھ پینے کی جو عمر ہوتی ہے وہ عمر کیا ہے دو سال تک اس عمر میں کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے ماں کے علاوہ دوسری عورت اور جتنا ہے کہ اتنا دودھ پلائے تب وہ مانا جائے گا تو رزاج ثابت ہو جاتی ہے کیا ثابت ہوتی ہے رزاج جب ثابت ہو جاتی ہے تو اقدم وہی رشتہ ہو جاتا ہے جو نصب کا رشتہ ہوتا ہے یعنی اس عورت کی جیسے ہمارے ماں کے جو اور بیٹیں ہمارے بھائی لگیں گے اور ہماری ماں کے جو بیٹیاں ہیں وہ ہماری بہن لیں گے ان بہن سے میرا رشتہ نہیں ہو سکتا نگاہ نہیں ہو سکتا بلکل ایسے ہی جس نے دودھ پلائے ہیں ان کی جو بچیاں ہیں وہ بہن قرار پائیں گے ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا ہے اور ان سے پردہ بھی نہیں رہے گا یعنی بھائی بہن ہو جائیں گے اس عورت کے جس نے دودھ پلائے ہیں ان کا شوہر رضائی باپ ہو جائے گا رضائی وہ رضائی بہن ہو جائیں گے رضائی ماں ہو جائیں گے رضائی بھائی ہو جائیں گے رضائی نانا ہو جائیں گے جو رشتہ ادھر نصب سے چلتا ہے وہی رشتہ ادھا چلے گا بس یہ ہے کہ خونی رشتہ یہ نہیں ہے وراست ایک دوسرے جانے منتقل نہیں ہوگی سب الگ لگ رہے گا لیکن حکم جو نکاح وغیرہ کے ہیں پردہ وغیرہ کے ہیں ہو بہو وہی نافذ ہوں گے جو نصب سے نافذ ہوتے ہیں اس لئے یہ جاننا بہت ضرور ہوتا ہے کہ کس بچے کو بچپن میں کس عورت نے دودھ پلایا ہے بس اوقات جانکاری نہیں ہوتی عورتیں ہیں کہ کوئی بچہ رو رہا ہے گھر گیا ہے اور کسی عورت کو رحم آگے گھری کی ہیں لاو اس کو چھپ کر آ لیتے ہیں دودھ پلا دیا تو یہ جانکاری ہونی چاہیے ان کا دودھ پلایا گلت نہیں وہ اچھا ہوا ہے لیکن جانکاری ہونا چاہیے ورنہ بعد میں کبھی جب باہم آپس میں رشتے ہوتے ہیں تو معلوم نہیں رہتا ہے کہ کس نے دودھ پلایا تھا اگر اسی عورت کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے تو غلط ہے حرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا رشتہ ہو گیا ایک عورت نے آتی گواہی دی کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا تو اللہ کے نبی نے ان کو الگ کرا دیا تو یہ رضاعت کا مسئلہ بھی پیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیش آیا ہے اس کی جانکاری بھی ہونی چاہیے اول تو پیدائش کے بعد ہی ابو لہب کی جو لونڈی تھیں توبیہ انہوں نے پیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور اللہ کے نبی سے پہلے انہوں نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا جو آپ کے چچا تھے اب نصب کے ادباز ہیں حضرت حمزہ آپ کے چچا ہوئے اور رضاعت کے ادباز سے آپ کے کون ہوگئے بھائی ہوگئے اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبدالعصد مخزومی کو انہوں نے دودھ پلایا تھا تو گویا کہ اللہ کے نبی کے رضاعت بھائی کتنے ہوگئے ان کو لے اللہ کے نبی کے لئے تین ورنہ دو ایک حضرت حمزہ اور دوسرے ابو سلمہ بن عبدالعصد یہ دو رضاعت بھائی ہوگئے اب ان کی بیٹی سے نکاح کرنا پہ نبی کے لئے درست تھا نہیں فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ کی بیٹی تھی لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی چونکہ حضرت حمزہ شہدت ہو چکی تھی جنگ اہد میں تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ان سے آپ نکاح کر لی دی تب آپ نے فرمایا کہ وہ میری بھتیجی ہیں میرے بھائی حمزہ کی لڑکی ہیں کیسے بھائی ہوئے تھے رضای بھائی اب اسی طریقے سے دوسری آپ کو جنہوں نے دودھ پلایا ہے حضرت صوبیہ تو ایک ہوئی دوسری دائی حلیمہ سادیہ کا نام آتا ہے ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریہ سے ان کے گھر میں اتنی برکتیں نازل فرما دیں کہ وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہے رہے تھے آئیں تھی جس اوٹنی پر آئیں تو چلنے کے قابل نہیں تھی سب سے پیچھے رہتی تھی خود وہ بھی لاغر تھی اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے اس کا پیٹنے برپا رہی تھی خود بھوکے رہا کرتے تھے لیکن اس طرح کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی وہ آیا کرتی تھی کہ مکہ کے جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کو ہم دودھ پلائیں گے تو ہم کو عجرت ملے گی روزگار مل جائے گا لے جا کے تربیت کے گھڑ اچھا دوسری طرف شہر کے لوگوں کے لئے فائدہ یہ تھا کہ ہمارے بچے دیہات میں پلیں گے اقدم کھلی آب و ہوا تو صحت اچھی رہے گی اور دوسری بات وہاں کی زبان جو ہے لینگویج جو ہے اقدم ملاوٹ سے پاک صاف کیونکہ وہاں زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں کہ اردو ملتی ہے ہر گھر میں الگ الگ اردو ہے ایک ہی چیز کو لوگ کتنے نام سے پکارتے ہیں ایک ہی جگہ رہتے ہوئے وجہ مختلف علاقے سے لوگ آ کے بسیں ہیں شہر کے اندر اس لیے صحیح اردو نہیں ہے خلط ملت ہے کچھ وہاں سے لائے ہیں کچھ کرناٹک سے لے کر کوئی ورڈ شامل کی ہیں کچھ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ ہے نا لیکن دیہات میں لوگ زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں وہاں کے جو زبان ہوگی خالص زبان ہوگی تو دیہات کے عربی خالص زبان تھی اس بنیاد پر لوگ اپنے بچوں کو اول تو آب و ہوا کے وجہ سے کہ صحیح اچھی رہے گی اور دوسرا یہ کہ زبان اچھی مل جائے گی لینگویج ان کے اچھی ہو جائے اس کے لئے دیہات بھیجا کرتے تھے اس مقصد کے تحت کام لے لہذا وہ آئیے تو صورتحال یہ تھی کہ ملدہ وہ خود بھی ان کا پیٹ نہیں بڑھتا تھا ان کے بچے کا پیٹ نہیں بڑھتا تھا جب خود کمزور بچے کا بھی نہیں ان کی اوٹنی بھی دوٹ نہیں دیا وغیرہ وغیرہ تھا جس گدھی بے سوار تھے وہ بھی اگدم لاغر کمزور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کے عورتیں نہیں لیا کرتی تھے آتی تھی دیکھتی تھی لیکن چونکہ باپ نہیں ہے تو ملنے کا امکان کم تھا اس لئے لوگ نکار دیئے آخر میں ان کو جب کوئی نہیں ملا تو انہوں نے لے لیا اور جیسے انہوں نے لیا اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے برکتوں کا نزول ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے مجزہ ہی مجزہ دیکھنے کو ان کو ملا کہ فورم کسی کے چھاتی میں دودھ آ جائے جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی فورم اس کا تھن بھر جائے خود بھی سہراب شوہر بھی سہراب ہو گئے پی کر کے بچہ بھی تک بھوکا تھا بیچارہ اب ان کو بھی دودھ ہوئے لگا تو بچہ بھی سہراب لیکن نبی بھی سہراب اونٹنی بھی مضبوط سب سے آگے جانے لگے وغیرہ وغیرہ اور پھر گھر میں جو برکتیں انہوں نے دیکھی تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم واپس نہ کریں تو بہتر ہے ان کا معمول تک اچھے مہینے کے بعد لاتی تھی اور ملاقات کرا کے لے کے چلی جاتی تھی دو سال گزر گیا اس کے بعد آئی اب وہ وقت ہے چون دودھ پلانے کے عمر ختم ہو گئی تھی نا دو ہی سال مدت رضاحت ہے تو واپس کرنا تھا لیکن خواہش تھی کہ کاش کی مزید موقع ملے تو اس کے لئے اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھی کہ اس وقت مکہ میں وبا فیلی ہوئی تھی آج کرونا فیلہ ہوا ہے تو اس طرح کچھ وبا تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاس اہنے دیجئے وہاں محفوظ رہیں گے تو ان کی والدہ بھی راضی ہو گیا وہ بھیج دیئے دو سالوں اللہ رب العالمین نے برکتو سے مالہ مال کیا اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک واقعہ پیش آ گیا وہ واقعہ کیا تھا سرجری ہو گئی تب گھبر آ گئی کہ اب ان کو پہنچایا تھا اگر کچھ ہو گیا تو سب اپنی اوپر آ جائے گا اللہ رب العالمین کو منظور یہ تھا کہ اب یہ چلیں لہذا پہنچیں تو یہ مدت رضاعت میں جو اللہ رب العالمین نے اس خاندان کو دائی حلیمہ سادیر اللہ تعالی انہا کے خاندان کو جو سہراب کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے برکت تھی یہاں پر بھی آپ کے جو رضائی بھائی بہن ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے خیر ہو وہ تو وقت گزر گیا بہرحال ان لوگوں کا شرف بہت بڑا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو کھیلنے کا کھلانے کا کھانے کا دوڑنے کا بکنیا چرانے کا موقع ملا ہے یہ معاملے شرفی کی بات نہیں ہے آج کوئی بڑا آدمی ہو جاتا ہے تو ہم بھی کہہ رہے بچ پر میں میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا تیہی نا تو یہ معزز گھرانہ تھا ان کے والد کا نام ابو ضویب تھا ابو ضویب کا نام عبداللہ بن حارث عبداللہ بن حارث تھا تو اللہ کے نبی کے رضائی نانا عبداللہ بن حارث ہوئے ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزہ تھا لہذا ان کے اللہ کے نبی کی رضائی باپ حارث بن عبدالعزہ ہوئے اور اسی طریقے سے حضرت دائی حلیمہ کے جو بچے اور بچیاں تھیں وہ ان کے نام عبداللہ عنیسہ جدامہ ان کا لقب شیمہ تھا اسی سے وہ مشہور ہوئیں تو یہ تین لوگ آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر اکیا کرتے تھے تو اس مسئلے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رضائیت کے مسئلے پر ہر گھر والوں کو گور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کو کس نے دودھ پلایا ہے ہوتا ہے بہت سارے مواقع پر اس طرح کی نوبت آتی ہے کہ ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ پلا دیتی ہیں تو دودھ پلانا غلط نہیں ہے صحیح ہے لیکن اس کو کہ جس کی وجہ سے اب جو ہے ان کے بچوں سے یا خود ان سے نکاح وہ نہیں ہو سکتا ہے اور ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاہ کیا گیا اللہ رب العالمین آپ کی شروع سے اس اعتبار سے تربیت فرما رہا تھا کہ آگے چل کر کے آپ کی جو صیرت ہو ہر قسم کے آئیب سے پاک ہو ہر قسم کے آئیب سے پاک ہو ابھی بچپنے ہی میں ہیں دل کو صاف کر دیا گیا دھل دیا گیا اور اس حصے کو نکال دیا گیا جس حصے سے انسان غلط سوچ سکتا ہے غلط اقدام کر سکتا ہے جبریل امین آئے دو مرتبہ یہ سینہ چاہ کرنے کا معاملہ پیارے نبی کے ساتھ پیش آیا ہے ایک نبی بنائے جانے کے بعد تھے اور ایک اس وقت جب بچپنے ہی میں جبیل علیہ السلام نے چاہ کیا اس میں ایک مسئلہ لوگ بساوقات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو سینہ چاہ کیا گیا تو وہ حقیقی نہیں تھا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل کو ویوب سے پاک کر دیا گیا تھا بس سرجری نہیں کی گئی تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا تنشان دیکھا تھا جو صحیح روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ کوئی ایسا معنی نہیں مراد دیا جا سکتا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل کو ایک دم پاک صاف کر دیا گیا اور سرجری نہیں کی گئی تھے بلکہ یہ حقیقی طور پر ہوا تھا اور تب ہی تو دائی حلیمہ گھبرا کر کے واپس کرنے گئی تھیں یہ اصل دلیل میں سیرس سے پیش کر وہ تو حدیث ثابت ہے سیرس سے دائی حلیمہ کیوں واپس کرنا چاہیں حالانکہ وہ چاہتی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی آپ کے گھر سے جائیں گھبرا گئیں تو گھبرانا کب ہوتا ہے جب کوئی حادثہ پیش آئے خون خرابے کا جس میں جان ضائع ہونے کا خدشہ ہو اس لئے انہوں نے واپس کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی طور پر ایک تو دلیل بھی ہے دوسرا یہ واقعہ بھی بدلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ جو پیش آیا تھا وہ حقیقی طور پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا سرجری کی گئی تھے تیسری بات اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ پورے جسم کو کنٹرول کرنے والی جو چیز ہے وہ دل ہے دل پاک ہے تو دگر آدھا بھی پاک ہیں اور اگر دل نا پاک ہے تو دگر آدھا بھی نا پاک ہو جائیں گے یعنی غلط قدم دوسرے آدھا سے اٹھ سکتے ہیں اور اس پر ایک روایت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو پورا پورے جسم میں بھی خرابی آ جائے گی علا وحی القلب اور وہ کیا ہے دل تو اس واقعے سے بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو پاک کر دیا تھا یہ خراب نہ ہونے پائے کیونکہ ایک عظیم کام آپ سے لینا تھا اور بہت ساری چیزیں ہیں ماں کے آگوش میں کتنے دن پھر رہے پھر اس کے بعد دادا کے شفقت میں آئے ماں کا بھی انتقال مدینہ منورہ کی راستے میں ہوا والد کا انتقال بھی وہیں ہوا تھا تجارت کے لے گئے تھے تو والدین وہیں مدینہ منورہ کی طرف پھر اس کے بعد دادا کے شفقت دادا بڑی محبت کرتی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ہمیشہ ہر دم اپنے ساتھ لیے رہتے تھے پھر آپ کو لے کر شام کا سفر آپ نے کیا تھا تجارتی سفر تھا اس میں ایک واقعہ راہب کا پیش آیا تھا کہ اس نے دیکھا اپنی کتابوں کے اعتبار سے بھی اور اس کے بتانے کے اعتبار سے کہ جب آپ وادی میں قدم رکھے تو اس وادی کے جتنے بھی پتھر یا درخت تھے سب جو ہے سجدہ ریز ہو گئے یہ راہب نے ذکر کیا اس سے ہٹ کر کے اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہونے والے رسول ہونے والے اور اس کی علامت ایک یہ ہے کہ ان کے پیٹ پر مہر نبوت ہو گی کیا ہے مہر نبوت ایسے پیٹ پر ابری ہوئی ایک چیز تھی ایک حصہ تھا جو کندہ کے نیچے جب جاتے ہیں ہڈی جہاں ختم ہو جاتی ہے نرم ہڈی جہاں ملتی ہے وہیں پر ایک ابرہ ہوا حصہ تھا یہ نشانی اہل کتاب کے یہاں موجود ہے ایک اور صحابی رسول جب مدینہ مرورہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آئے تو تلاشتے تلاشتے آئے تھے نا ہاں کہا وہ دکھائیے پہلے تب ہم مانیں گے ان کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی تھی وہ اپنی کتاب یعنی اللہ رب العالمین نے پی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخر نبی کی نشانیاں گدشتہ کتابوں میں ذکر کی ہوئی ہیں اور لوگ اللہ کے نبی کو ان نشانیوں کی بنیاد پر ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان کہتے ہیں حق پہچاننا ایک الگ چیز ہے اور اس کو قبول کر لینا ایک الگ چیز اللہ کی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم کو حق کی معرفت حاصل ہو گئی اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں ہدایت مل گئی اس کو قبول کرنے کی ابو طالب سے بڑھ کر کوئی اپنے بھتیجے کو جاننے والا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کوئی یقین تھا کہ میرا بھتیجہ سچا ہے اسی کے لئے لڑا کرتے تھے لیکن ہدایت نہیں ملی تو بہرحال یہ چند باتیں جو ہمیں اس واقعے سے ملیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے شام گئے تھے اپنے دادا کے ساتھ تو راہب نے اس طرح کی باتیں کہیں اور جو سچ ثابت ہوئی اور اس نے جو کہا تھا کوئی پیشنگوہ اس نے نہیں کی تھی بلکہ اپنی کتابوں کے حوالے سے کہا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے آخر نبی کی علامتوں کو ذکر کیا تھا ٹھیک ہے حلف الفضول یہ ایک معاہدہ ہے حلف الفضول قسم کھائے ہیں لوگوں نے کہ ہم کو کچھ اچھا کام کرنا ہے سماج کے لئے سماج سیوک بھی بننا ہے اور سماج کی سیوہ کرنا اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ یہ دین کا حصہ ہے لیکن اللہ کے حقوق کو فراموش کر کے صف سماج سیوہ کرنا یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے کام میں شرکت کیا ہے اور اس پر فخر محسوس کیا ہے اسی میں سے ایک ہے حلف الفضول اس کا مطلب کیا تھا کیوں ایسا ہوا تھا کہ ایک جنگ کے بعد زیقاعدہ کے مہینے میں پانچ قریشی قبائل کے درمیان ایک اہد نامہ تیپ آیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں ان قبائل کے نام یہ بنو حاشم بنو المتلیب بنو حسد بنو زہرہ بنو تیم تو یہ قبیلہ یہ اہد و پہمان ان پانچ قبائل کے درمیان تیپ آیا وہ اس بات کے لئے کہ مکت المقربہ میں کوئی بھی مظلوم ہوگا اس کی ہم مدد کریں گے اس کو ظلمے سے بچائیں گے تو اس کا ہم تعاون کریں گے اس بات پر معاہدہ ہوا اس کا سبب کیا منہ تھا کہ یمن کا ایک شخص سے تھا زبید اس کا نام تھا تجارت کا سامان لے کے مکہ آیا تو آس بنو عائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی اس نے مختلف قبیلے سے جا کر کے فریاد کیا کہ بھائی انہوں نے میرا سامان لے لیا ہے تجارت کا اور قیمت نہیں دے رہے ہیں لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی تو اس نے ایک پہاڑ قبیس پر چند کر کے چند اشار اپنی مظلومیت کے پڑھے اس وقت یہی ہے کہ زبان کا وہ اروج تھا یعنی سب سے بڑا ہتھیار زبان اس وقت تھی تو اس نے یہی کیا چند اشار اپنی مظلومیت پر پڑھے کہ میرے ساتھ ایسا ظلمہ ہوا یعنی ایک ایک شیر پر لوگ جنگ پر ایک چھیڑ دیا کرتے تھے تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس کی مدد کے لئے زبیر بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حدث زبیر آگے آئے چنانچہ مدکورہ قبائل کے افراد برمتیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں کٹھا ہوئے یعنی جو پانچ اوپر قبیلے دکھرے کی گئے یہ لوگ کٹھا ہوئے اور آپس میں عبد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے وہاں مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا مکہ کے اندر مظلوم ہے کہیں کبھی رہنے والا ہوں یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے یہ سب یہ پانچ اوپر قبائل اس کی حمایت کے لئے مظلوم شخصے کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ساتھ میں یہ ہوا کہ جو معاملہ ابھی پیش آیا ہے اس یمنی شخصے کے ساتھ جو آس بن وائل نے سامان لے کر اس کو پیسہ نہیں دیا اس کا حق اس کے حوالے کیا جائے اس کے لئے کوشش کی جائے چنانچہ بہرحال اس کے بعد سے یہ کام مکہ المکرمہ میں ہونے لگا کہ مظلوم کے آنت اور مدد کے لئے یہ قبائل کھڑے ہو جائے کرتے تھے نبی کریم صلوہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا لوگوں کے ساتھ اس معاہدے میں شریک تھا اور اس کو اتنا رتباب دیا آپ نے دیا اتنی اہمیت اس کو دی کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں سرخ اونٹ وہاں سب سے بھی قیمتی مال سمجھا جاتا تھا تو وہ ایسی ملیس تھی جس میں میں شریک ہوا تھا معاہدے کے ملیس میں اس کے مقابلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ دے اور کہے کہ اس طرح کے ملیس میں شریک نہ ہو تو مجھے قابل قبول نہیں میں اس طرح کی ملیس میں شریک ہوں کیونکہ ظلم کے خلاف وہ معاہدہ ہوا تھا کہ ظلم اسے بچانے کوشش کریں اور فرمایا اور اگر میں اس کے لئے دور اسلام میں بلائے جاتا تو اسے یقیراً قبول کرتا یعنی اسلام آنے کے بعد نبی بنایا جانے کے بعد بھی اس طرح کی ملیس اگر لگے اور اس میں غیر مسلم بھی رہیں سماج کے غیر مسلم بھی رہیں گرچہ ہمارا ان کا مذہب الگ الگ ہے لیکن ظلم کے خلاف اگر اس طرح کا معاہدہ کہیں ہو تو اس کو فر بھی میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اس واقعی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ظلم جہاں کہیں بھی ہو اس کے خاتمے کے لئے حد تل امکان کوشش کرنا چاہیے جو صحیح طریقہ ہے صحیح طریقے سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے لوگوں کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے ممکن ہے بہت سارے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں جو آپ کے دین یا آپ کے مذہب پر نہیں ہیں ان کا دین دوسرا ہے میں شروع میں ایک جملہ میں نے کہا ہے کہ اس طرح کا کام جب بھی کیا جائے گا حقوق اللہ کو مقدم رکھتے ہوئے حقوق اللہ کی رعایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہم سے نہیں ہوگی ہم اپنی شناخت کو باقی رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ اب ان کے بیچ میں گئے تو تھوڑا سب نے آپ کو اپنی شناخت بدل لیں ان کے جیسے ہو جائیں تاکہ ہماری بات وہ ماننے لگیں ایسا نہیں اپنی پوری شناخت کے ساتھ اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز کا وقت ہو گیا تو اب نماز ہم کو پڑھنا ہے شرکیہ کا ہم کو نہیں کرنا ہے یہ چیزیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بساوقات تو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ شوشل ورک نہیں کرتے سب کتاب سنت کی باتیں کرتے رہتے ہیں دیکھئے علم حاصل کرنا کسی کے فیلڈ ہے کسی کام شوشل ورک کے ہے جس کو جب موقع ملا ہو کر ہے لیکن جو کریں گے ان کے لئے یہی شرطیں لاغوں گے بہت سائے نوجوان شوشل ورک یہ چکرم نماز تک چھوڑ دیتے ہیں نماز تک چھوڑ دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے اللہ کے حقوق کیا دائیگی کیجئے ہاں کوئی ہنگامی صورتحال ہے کہ اگر اس وقت نہیں کیے نماز تو تھوڑا سا وقت اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے کہ زہر کا وقت اتنے گھنٹے تک رہتا ہے جماعت نہیں ملی تو ہم کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو تو پہلے اس کو کر کے پھر نماز پڑھ لیں گے لیکن بساوقات ایسا تو کوئی ایسی صورتحال ہے لیکن چونکہ ہم وہاں موجود ہیں سوشل ورکنگ کر رہے ہیں اس لیے نماز محقر کر دیتے ہیں ایسا ہنگامی صورت ہوتا لگ بات ورنہ نہیں اور دوسری چیز اس طرح کی مجلسوں میں جب لوگ شریک ہوتے ہیں جس میں کئی مذاہب لوگ ہیں تو بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناجائز ہیں غلط ہیں لیکن ہم ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں ان کو دیکھتے دیکھی دیکھا ہم بھی ان کے جیسے کچھ عمل ان کو رازی کرنے کے لئے کر لیتے ہیں ہے کہ نہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہئے اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں فر نہ جائیں آپ علاہدہ سے کر لیں ان کے ساتھ نہ جائیں اور جب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے دین پر باقی رکھتے ہوئے شوشل ورک کرنا چاہیں گے تو آپ نہیں کر سکتے بلکر کر سکتے ہیں جب آپ اپنی شناکت کو باقی رکھتے ہوئے کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور وہ مجبور ہوں گے کہ آپ کی پیر بھی کریں لیکن جب ہم ان کو رازی کرنے کے لئے ان کی طرح کرنے لگیں گے پھر اللہ کی مدد پھر وہاں نہیں آتی پھر وہ ہم کو چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہم ان کی اتباع کریں تو جائیں ضرور یہ ایک اچھا کام ہے کرنا چاہیے مظلوم کی مدد کرنا چاہیے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور کرنے کے لئے کوشش کرنا چاہیے لیکن اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنی شناکت کو باقی رکھتے ہوئے ہیں اپنی شناکت کو باقی رکھتے ہوئے ہیں کچھ لوگ کہیں ارے ہم شوشل ورک کرتے ہیں داڑی اگر رکھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو نہیں شناکت مٹا کرے کام نہیں اب آپ اپنی شناکت کے ساتھ جب جاتے ہیں اپنی پہچان کے ساتھ جب جاتے ہیں تو حقیقت میں آپ کا یہ عملی اقدام اسلام کے اشاعت کا سبب بھی بنتا ہے جب ایک اسلامی شناکت میں موجود شخص جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو وہ ایک پہچان بنتا ہے کہ اسلام یہ اسلام ایسا ہے تو آپ نے گرچ ان کو دعوت نہیں دی ہے لیکن ان کو اسلام سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے ایک لگاو پیدا ہو جاتا ہے لیکن ہم اب اسلامی شناکت مٹا کے خدمت کر رہے کی بہت سارے لوگ لیکن اسلام کا تعرف وہاں فرن نہیں ہو پاتا تو وقت کم ہے حضرت خدیر اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی مکہ کی معزز ترین عورت ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کے دو شوہر فوت ہو چکے تھے یہ بیوہ تھیں مالدار تھیں اور اللہ کو اپنے نبی کے لئے اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا ان سے شادی دو بعد میں مکہ دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد کوئی تجارت کرتے تھے گھر کیسے چلتا تھا بچوں کی پرویش کیسے ہو رہے تھے خدیجر اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال اپنے شوہر کے لئے وقت فکر دی تھے کہ آپ کو گھر چلانے کی فکریں نہیں کرنا ہے مالی اعتبار سے آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو آپ ادا کیجئے ادھر سے آپ بے فکر ہو کر گئے یہ معاملی چیز ہے آپ لوگ پڑھنے آئے لیں گے شام کو جائیں گے اللہ نہ کرے یہ کمی وہ کمی آہ تو یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی مدد تھی جو حضرت خدیجر اللہ تعالیٰ انہا کی جانب سے اللہ کے نبی کو ملی کہ آپ نبوت کے فریدے کو انجام دیجئے اور گھر چلانے کی جو ذمہ داری ہے اس کے لئے آپ کو کمانے کے ضرورت نہیں وہ الحمدللہ اتنی مالدار تھیں اس کے دریا سے وہ سب چل رہا تھا اتنا بڑا انام مالدار بیوی ملی اور سماج کی معزز ترین عورت ملی جس سے بہت سارے مکہ کے سردار نے خواہد ظاہر کی تھی کہ ہم شادی کرنے انہوں نے انکار کر دیا تھا اتنا بڑا انام جو ملا اوکیس بات کے لئے منا تھا جی صداقت اور امانت داری اپنے معاملات کو پاک صاف رکھیں اور امانت داری کے خیال رکھیں سچ بولیں تو اللہ رب العالمین کہاں سے اپنی انعام کی بارش کرے گا وہ ہمیں نہیں پتا لیکن یہ کام اللہ کے رضا کے لئے ہونا چاہیے اس لئے نہیں کہ فنا سے شادی کرنا ہے اس لئے امانت داری کا مظاہرہ کیا جائے یعنی اللہ کے رضا کے لئے تجارت بھی کر رہے ہیں جھوٹ نہیں بولتے بھئی کیوں نہیں بولتے اللہ رب العالمین نے منا کیا ہے جب اللہ کی رضا کے لئے ہم کریں گے تو اللہ تعالی کہاں سے دے گا وہ اللہ کا کام تو یہ انعام ہے امانت داری کا اور صداقت کا سچے ہونے کا جو اتنا بڑا انعام کہ آگے کی زندگی میں کمانے سے آپ کو فارق کر دیا میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیں کتاب کو جو صفحات متعین کہے جائیں اس کو اسی ادبار سے متعالی کریں اور اس کی باتیں نوٹ کریں اپنے طور پر یعنی یہ سمجھ کر چلیں کہ جیسے مجھ کو کہیں لکچر دینا ہے اپنے گھر میں کسی کو بتانا ہے اس ادبار سے اتنے صفحات کا متعالی کریں تو ابھی یہاں تک پہنچیں حضرت خدید شادی کل انشاءاللہ بقیہ پچیس صفحات تک جو ہمارا ٹارگٹ ہے جو تیرپن صفحات پر جا کے مکمل ہوتا ہے نبوت اور دعوت کا اختتام جہاں ہوتا ہے وہاں تک انشاءاللہ کل کے سبق میں ہلیں گے انشاءاللہ موسیقی